موسیقی فور مائیگریشن نے یہ معلومات سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دی ہے زندہ بچ جانے والوں کے حوالے سے ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جہاز پر کل چھیاسی افراد سوار تھے جس میں سے ایک سٹھ تاریکین وطن ہلاک ہو گئے یہ جہاز لیبیا کے شہر جوارہ سے دوانا ہوا تھا آپ کو بتاتے ہوئے چلیں کہ جو لوگ سمندر کے ذریعے یوروپ پہنچنا چاہتے ہیں ان کے لیے لیبیا ایک اہم لانچنگ پوائنٹ ہے آفریقہ اور مشرقی وستی میں یہاں کی ممالک کے لوگ اپنے ملکوں میں ہونے والی جنگ اور بد امنی سے بچنا چاہتے ہیں اور لہٰذا لیبیا کے راستے یوروپ جانا چاہتے ہیں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ ان راستوں پر انسانی سمگلنگ کا نیٹ ورک فوجی گروپ چلاتے ہیں جو ساحلی علاقوں میں قائم ہوتے ہیں یہ کنٹرولی علاقے تاریکین وطن کو قطرناک بحیرہ روم میں بھیجتے ہیں لہٰذا سمندر کے ذریعے کیا جانے والا یہ سفر بہت ہی قطرناک ہوتا ہے دہلی فسادات کا ایک جھٹکہ عدالت سے ملزم سابق اے اے پی کانسلر تاہر حسین کی منی لانڈرنگ کیس میں کی گئی درقاست مسترد خومی دارال حکومت دہلی کے ایک عدالت نیام آدمی پارٹی کے سابق کانسلر تاہر حسین کے درقاست کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے دو ہزار بیس کی شمال مشرقی دہلی فسادات کے پیچھے سازشی ہونے کا الزام لگایا گیا تھا انہوں نے درقاست کی تھی کہ الزامات آئد ہونے تک ان کے کلاف منی لانڈرنگ کیس میں کوئی بھی کارروائی نہ کی جائے بتا دیا جوائے کہ ان کے اوپر فساد بھرکانی کی سازش سے متعلق مقدمہ درج کیا گیا ہے حسین کے ساتھ شرجیل امام عمر قالد اور قالی صحیفی سمیت بیس افراد کو فسادات بھرکانی کی سازش سے متعلق مقدمے میں ملزم بنایا گیا ہے انفورسمنٹ ڈریکٹر ایٹیڈی کے ذریعے درج منی لانڈرنگ کا مقدمہ فسادات کی سازش کیس سے متعلق ہے ایجنسی نے الزام لگایا ہے کہ حسین نے شہریت ترمیمی قانون سی اے اے کے کلاف مظاہروں کو پروغ دینے اور فرقہ وارانہ مساوات اور فسادات بھرکانی کے لیے شیل کمپنیوں کا استعمال کر کے کئی کروڑ روپیے کی حیرہ پھیری کی ہے مہا وکاس اگھاڑی حکومت کو کس نے گرائیا ادھاو تھاکرے نے کھولے بڑے بڑے راز مہاراشتر کے سابق وزیراعلا ادھاو تھاکرے نے اس ہفتے کو ریاستی حکومت اور اڈانی گروپ پر ساکھ تھملہ کیا اس کے علاوہ مہا وکاس اگھاڑی حکومت کو کس نے گرائیا اور کس لیے اس کے پیچھے کون تھا ادھاو تھاکرے نے سب ہی راز کھول دیئے اس ہفتے کو پارٹی کارکنوں نے ادھاو تھاکرے کے ساتھ اڈانی انڈریسٹریل گروپ کے دفتر کی طرف ایک بہت بڑا مارچ نکالا اس موقع پر ادھاو تھاکرے نے ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت پر سخت نکتہ چینی کی اور بڑے بڑے راز کھولے ادھاو تھاکرے نے حکومت سے دھارابی کو ترقی دینے کا مطالبہ کیا ادھاو تھاکرے نے کہا کہ یہ غیر آئینی حکومت ہے انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا سال بھر میں جب بھی آپ اڈانی سے سوال پوچھیں گے تو بی جے پہ ہی جواب دے گی مسلمان اقتدار سے باہر پہلی بار مرکز سمیت پندرہ ریاستوں میں مسلم وزیر نہیں ہیں جبکہ ان میں سے دو کانگریس کی حکومتیں ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس کنارے کے علاوہ اقتدار میں مسلمانوں کی شرکت حیران کن ہیں پہلی بار مرکز سمیت پندرہ ریاستوں کی حکومت میں ایک بھی مسلم وزیر نہیں ہوگا ان میں آسام گجرات اور تلنگنا جیسی بڑی ریاستیں بھی شامل ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی پینتاریس لاکھ سے زیادہ ہے ملک میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً چودہ فیصد ہے جو کہ ہندووں کے بعد سب سے زیادہ ہے پانچ ریاستوں میں حالیہ انتقابات کے بعد حکومت سازی کے عمل میں مسلمانوں کی شرکت یقینی دکھائی نہیں دے رہی ہے کانگریس کے ذریعہ اقتدار تلنگنا میں کابینہ میں توسی ہوئی ہے تلنگنا میں پارٹی نے تمام مسابات کو سلجھا دیا لیکن ایک بھی مسلمان کو وزیر نہیں بنایا بی جے پی کی حکومت والی مدیہ پردیش رجیستان اور چھتیزگر میں بھی مسلمانوں کے وزیر بننے کے امکانات زیرو ہیں کیونکہ تینوں ریاستوں میں ایک بھی مسلم امیلے بی جے پی کی نشان پر جیت کر ایوان میں نہیں پہنچا ہے ہندوستان میں مردوں کی والی بال کلب ورلڈ چیمپینشپ کے دوران خصوصی اولیمپکس نے ایف آئی وی بی کے ساتھ ہاتھ ملایا آئیے این ایس پیشل اولیمپکس نے بینو لقوامی والی بال فیڈریشن ایف آئی وی بی کے ساتھ مل کر منز والی بال کلب ورلڈ چیمپینشپ دوہزار تیز کو بینگلور میں منقب کیا کھیلوں کے ذریعے شمولیت اور اتحاد کو فروغ دینے کے مقصد کے ساتھ خصوصی اولیمپکس انڈیا کے دس ایتلٹس نے ایک علامتی جورسی کی تبادلے کی تقریب کے لیے برازیل کی مضبوط ٹیم اتمی مناصر ورلڈ کپ چیمپینز اٹلی کے سرسیفٹی پیروگیا کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی ہے مزید براہ سپیشل اولیمپکس انڈیا کے کھلاریوں نے مردوں کی والیبال کلب ورلڈ چیمپینشپ کے دو سٹالورس اتالوی سرسیفٹی پیروگیا اور برازیل کے اتمی مناصر کے درمیان بہت انتظار کے فائنل سے پہلے گوچھ کھلاریوں کے ساتھ تربیتی سیشن میں بھی حصہ لیا سرعام نوجوان کو پہلے رکشے سے اتارا گیا پھر گھسید کر اسے جنگل میں لے جایا گیا اور پھر تلوار کے وار کر کے اس کا ہاتھ کار دیا گیا مہراشتر کے تھانے زلے کے مرباد میں ایک نوجوان کو رکشے سے اتار کر اس کا ہاتھ کارٹنے کا ایک چوکہ دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے دراصل پرانے تنازع پر دشمنی پنارہ سابق چیئرمن نے تلوار سے نوجوان کے دونوں ہاتھ کارڈ ڈالے ارتکاب جرم کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے واردات کو انجام دینے کے لیے بے قوف ملزم نے پہلے متاثرہ سوشیل کو زبردستی رکشے سے اتارا اور گھسیرتے ہوئے جنگل ملے گئے جہاں پہلے سوشیل کی زبردست پٹائی کی گئی اس کے بعد سب نے سوشیل کو پکڑ لیا اور ملزم نے اس کا ایک ہاتھ کارڈ دیا وہ درست سے چیختا رہا وہ ملزم سے رحم کی درقواست کرتا رہا لیکن کسی کو بھی اس پر ترس نہ آیا اور وحشیل نے تلوار سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی کارڈ دیا اور اسے وہیں چھوڑ کر سارے کے سارے بھاگ گئے ایشان کشن جنوبی آفریقہ کے قلاف ٹیس سیریز سے ہوئے باہر کہ اس بھارت اب ان کی جگہ لیں گے ایشان کشن نے جنوبی آفریقہ کے قلاف ٹیس سیریز سے اپنا نام واپس لے لیا ایشان کشن نے ذاتی وجوہات کی بنا پر دورہ جنوبی آفریقہ سے اپنا نام واپس لے لیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ ان کی جگہ اب کئی ایس بھارت کو متبادل کے طور پر شامل کیا گیا ہے بتا دیا جائے کہ ہندوستان اور جنوبی آفریقہ کے درمیان ٹیس سیریز 26 دسمبر سے کھیلی جائے گی دونوں ممالک کے درمیان دو ٹیس میٹوں کی سیریز کھیلی جائے گی ایک ریپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ ایشان کشن نے ذاتی وجوہات کی بنا پر جنوبی آفریقہ کے خلاف ٹیس سیریز سے ریحہ ہونے کی درقوست کی ہے اب وہ مزید ٹیس سیریز کا حصہ نہیں بنے گے ایشان کشن کی وجہ سے کی ایس بھارت کو متبادل کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا ہے پوسٹ موٹم کے دوران ڈاکٹروں نے پہلے عورت کی لاش کے ساتھ مکروح کام کیا پھر اہل قانعہ کو شیطانی طریقے سے بے وقوف بنایا گیا اتر پردیش کے بداؤنزلے میں پوسٹ موٹم کے دوران مردہ قاتون کی لاش کے ساتھ ایک چوکہ دینے والا واقعہ سامنے آیا در حقیقت پوسٹ موٹم کے دوران قاتون کی لاش کی آنکھیں نکال لی گئی جبکہ اب ڈاکٹروں کی ایک اور حرکت سامنے آئی ہے ڈاکٹروں نے آنکھیں نکال کر چھوڑی ہوئی جگہ میں میت کی سامگری کے ساتھ ساتھ بالوں کو اس کے اوپر ڈھکا یہی نہیں بلکہ کپڑے کو اوپر سے گھما کر اس کی پشت پر مضبوطی سے باندھا گیا تاکہ کھلنا جائے متاثرہ کے بھائی راج کمار نے پولیس کو اس بات کا انکشاف کیا اہل اقانہ کے الزامات پر زلہ مجسٹریٹ نے اس معاملے میں چیف میڈیکل آفیسر سے دوبارہ پوسٹ موٹم کرانے اور ریپورٹ پیش کرنے کو کہا لباہقین نے پوسٹ موٹم کرانے والے ڈاکٹر اور ملازم پر آنکھیں نکالنے اور غفرت برتنے کا الزام لگایا متوفی کے بھائی راج کمار کے مطابق جیسے ہی اس نے باڈی بیک کھولنے کے بعد بال ہٹانے کی کوشش کی تو پیچھے سے چوٹی بند ہی ہوئی تھی جب اسے کھول کر بال نکالے گئے تو لاش سے دونوں آنکھیں غائب تھی اس کے بعد اہل اقانہ نے شکایت کرنے کے لیے ڈی ایم آفیس پہنچے ایک اور ہیرے نے صورت کی شان میں اضافہ کیا وزیراعظم نوریندر موڈی نے کہا کہ ہر امارت کی چمک دمک ان ہیروں کی آگے پھیکی ہے وزیراعظم نوریندر موڈی نے گجرات میں صورت ہوای اڈے اور صورت دائمنڈ بورس کی نئی مربوط ٹرمینل امارت کا افتتح کیا صورت دائمنڈ بورس بین الاقوامی ہیروں اور زیورات کی تجارت کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اور جدید مرکز مانا جاتا ہے صورت ہوای اڈے کی نئی مربوط ٹرمینل امارت چوٹی کے اوقات میں 1200 گھرے لوں مسافروں اور 600 بین الاقوامی مسافروں کو سبھان لے کے قابل ہے اس مدد کے دوران اس کی گنجائش 3000 مسافروں تک بڑھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ہی اس ہوای اڈے کی سالانہ مسافروں کو سبھان لے کی صلاحیت اب بڑھ کر پچ پل لاکھ مسافروں تک پہنچ گئی ہے صورت ہوای اڈے کی نئی ٹرمینل امارت مقامی ثقافت اور ورسے کے مطابق تعمیت کی گئی ہے جبکہ صورت دائمنڈ بورس کی امارت 67 لاکھ مربع فٹ سے زیادہ کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا آفیس کامپلیکس ہے یہ صورت شہر کے قریب کھجود گاؤں میں واقع ہے راجستان میں ملزمان کی موبائل فون کے جلے ہوئے ٹکڑے برامد ہوئے پارلیمنٹ کیس میں پولیس کو ملی ایک بڑی برطری پارلیمنٹ کی سیکیورٹی میں قلل کے حوالے سے بڑی قبر سامنے آ رہی ہے پولیس نے ملزم کے موبائل پارس راجستان سے برامد کر لیے موبائل کے یہ پرزے جلی ہوئی حالت میں ملے تھے دہلی پولیس کے سپیشل سیل کے مطابق لالیت اور محش سے دہلی میں پوچھتاچ ابھی بھی جاری ہے تاہم لالیت کا فون ابھی تک برامد نہیں کیا گیا آپ کو بتاتے ہوئے چلے کہ لالیت جھا جو اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے اس کے پاس تمام ملزمان کے فون نمبرز تھے اس نے پہلے تمام فون توڑ دیئے اور پھر اس نے آگ لگا دی جانکاری کے مطابق دہلی پولیس کے سپیشل سیل نے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی میں قلاف ورزی کے واقعے سے متعلق کئی اہم ثبوت برامد کی ہیں ان کے پاس سے موبائل فون کی جلی ہوئی باقیات ملی ہیں اسی کے ساتھ ہی ملزم کے کپڑے اور جوتے بھی برامد کیے گئے اسی کے ساتھ ہی پولیس اس ٹیم کو ملزمان کے کچھ دساویزات بھی ملے ہیں جو واردات کے وقت ان کے پاس موجود تھے گرفتار ملزمان سے پوچھ گچ کے بعد دہلی پولیس انہیں مختلف مقامات پر لے جا کر کہیں سے کیس سے متعلق ثبوت اکھے ٹیک کر رہی ہے ایک ریسٹورانٹ سے سلاڈ منگبایا گیا لیکن اس میں سے زندہ گنگھا یعنی کہ ایک بڑا سا کیڑا نکلا اس کی ویڈیو اور تصاویریں دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ کے پاس کھانا پکانے کا وقت نہیں ہے یا آپ ایسی صورتحال میں ہیں کہ آپ اپنے لیے کھانا نہیں بنا سکتے تو آپ آن لائن کھانا آرڈر کرنے کے بارے میں ضرور سوچیں گے لیکن بینگلور میں پیش آنے والے ایک واقعے کے بارے میں جاننے کے بعد آپ ایسا کرنے سے پہلے کئی بار سوچیں گے جی ہاں بینگلور کے رہنے والے ایک شخص نے سوگی فوڈ اپ کے ذریعے سلاٹ کا آرڈر کیا جیسے اس شخص نے کھانا کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس سلاٹ میں سے ایک زندہ گھنگا یعنی کہ ایک بڑا سا کیڑا نکل رہا ہے جس کی ویڈیوز اور تصاویر اس شخص نے سوشل میڈیا پر ڈال دی اب اس شخص کا الزام ہے کہ بینگلور کے کورا منگلہ فس بلوک میں اس شخص پر واقعے کا آوٹ لاؤٹ سے سلاٹ کا انہوں نے آرڈر کیا لیکن تو ایسے ہی وہ شخص نے کھانا کھولا تو اس میں سے ایک زندہ گھنگا رینگتا ہوا نظر آیا اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے ابھی تک اس سلاٹ کی مکمل رقم واپس نہیں کی گئی تیندوی کا قطرناک حملہ تیندوی نے گیارہ بکروں کو اپنا گوشت بنایا گاؤں میں قوف و حراس کا محکمہ جنگلات نے کیا اعلان بالائی امونہ فورس ریویجن ہرکورٹ کے منگرسنتی رینج میں ایک چیتے کا حملہ مسلسل بڑھ رہا ہے چند روز پہلے منگرسنتی رینج میں گاؤں ترسون کے شانتی پرساد تھپلیال کے ایک درجن بکریوں کو اس تیندوی نے دیوار کے اندر شکار کر لیا پھر درسون کے پراماند تھپلیال کی بیل کو بھی مار ڈالا دراصل ہفتے کی رات گرگاؤں میں چار دیواری کے قریب ایک تیندوی نے دو کاندانوں کی گیارہ بکریوں ہڑپ کر لیں جن میں جواہر سنگھ رمولہ کی پانچ اور جس پال سنگھ چوہان کی چھے بکریوں بتائی جا رہی ہے اس موقع پر فورس رینج آفیسر دھنویر چوہان نے کہا کہ متاثرہ مویشیوں کو محکمہ جنگلات کی جانب سے موافضہ دیا جوائے گا اس حوالے سے کارنروائی شروع کر دی گئی ہے اس کے علاوہ علاقے میں جنگلات کے احلکاروں کی گشت بھی بڑھا دی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ محکمہ جنگلات نے اعلان کیا کہ وہ گاؤں والے اور مویشی اپنا قاس قیال رکھیں بھیسہ منڈل کے موضوع کامول میں اس ہفتے کی شب دیر رات گئے گیس سلنڈر پھٹ جانے کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ پیش آیا جس میں قاتون دروپتی بائی باہن سالہ شدید طور پر جھلس جانے کی وجہ سے فوت ہو گئی جبکہ قاتون کا شوہر لنگنا گاؤں میں واقعہ راملیہ مندر میں بھجن پروگرام میں گیا ہوا تھا اس حادثے کا دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی زوردار آواز سے گھر کے چھت کی تینیں اڑ گئی اور مقامی عوام قوف کے عالم میں اپنے گھروں سے باہر نکل آئے لہذا اس حادثے کی اطلاع بھینسہ رورل پولیس ٹیشن کو دی گئی جس پر بھینسہ رورل پولیس موقع واردات پر پہنچ گئی اور گیس سیلنڈر پھڑ جانے کی وجہات کو مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جو رہی ہے جبکہ اطلاع ملنے پر مقامی ایمیلے پاوار رامراو پٹیل بھی مقام واردات پر پہنچ کر متاثرہ قاندان سے انہوں نے ملاقات کی اور حکومت کی توجہ میں اس واردات کو لاتے ہوئے متاثرہ قاندان کو معاوضے کی فراہیمی تحقیقات کی جو رہی ہے تلنگنہ حکومت کی جوانیب سے کئی سارے آئی پیس افسران کے تبادلے اور ان کے تائناتی کے احکامات جاری کیے گئے لہٰذا حیدرباد شہر میں بہت سارے پولیس افسران آئی پیس آفیسز کے تبادلے اور ان کے ڈیوٹیز پر تائنات ہونے کے احکامات کو جاری کرتے ہوئے سب کو اس بات کی اطلاع دی گئی ڈی جی پی ٹی ایس ہائدرباد اور چیف سیکرٹری شانتی کماری کی طرف سے پولیس آفیسز اور آئی پیس آفیسز کے تبادلے ان کے نئے پوسٹ اور ڈیوٹیز کی جانکاری یہاں پر دی جاتی ہے شری پی وشب پرساد آئی پیس ایڈیشنل سی پی ایس بی ہائدرباد سٹی کو موجودہ آسامی پر ایڈیشنل کمیشنر آف پولیس ٹرافک ہائدرباد سٹی کے طور پر تائنات کیا گیا ہے شری اے وی رنگنات آئی پیس ڈی آئی جی جو پوسٹنگ کا انتظار کر رہے ہیں ان کو جوائنٹ کمیشنر آف پولیس کرائمز اینڈ ایس آئی ٹی ہائدرباد سٹی تائنات کیا گیا ہے بحیثیت ڈاکٹر گجاراو بھپال آئی پیس کا بھی تبادلہ کیا گیا ہے شری اے سیم ویجے کمار آئی پیس سپریٹینڈنٹ آف پولیس انٹیلیجنس کا تبادلہ اور ڈیپٹی کمیشنر آف پولیس ویس زون ہائدرباد سٹی سری جویل ڈیویس آئی پیس کے ساتھ ان کا تبادلہ کیا گیا ہے بتا دیا جوائی کہ سری جویل ڈیویس آئی پیس کو موجودہ آسامی پر ڈیپٹی کمیشنر آف پولیس ایس بی ہائدرباد سٹی کے طور پر تائنات کیا گیا ہے انہی کے ساتھ ہی شریمتی روہینی پریادرشنی آئی پیس سپریٹینڈنٹ آف پولیس میدک کا تبادلہ کیا گیا اور انہی ڈیپٹی کمیشنر آف پولیس نورٹ زون ہائدرباد سٹی کے احادے پر تائنات کیا گیا اور ان کی جگہ شریمتی جی چندنہ دیپتی آئی پیس کا تبادلہ کیا گیا ساتھ ہی مسیس این شویتہ کمیشنر آف پولیس سدی پیٹ کا تبادلہ کیا گیا اور انہی ڈیپٹی کمیشنر آف پولیس ڈیپری کمیشنر آف پولیس ٹرائفک ہائدر آباد سٹی کے طور پر تائینات کیا گیا ہے مہترمانیتی کا پنٹ آئی پی ایس ڈیپری کمیشنر آف پولیس ٹاسک فورس ہائدر آباد سٹی کا بھی تبادلہ کیا گیا اور انہیں ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تلنگنا ہائدر آباد میں ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی لہٰذا ان سبھی پولیس آفیسز اور آئی پی ایس افسران کا تبادلہ کیا گیا ہے اور انہیں نئے پوسٹ دے کر ریپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اسے کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کا بننامہ افتتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ